میڈیا جا نہیں سکتی جن پردی نیدی جا نہیں سکتا سماج سیوہ کرنے والا جا نہیں سکتا تو کون سی ایسی سچائی ہے جس پر آپ پردہ ڈال رہے لگاتا میرا سیدھا سا پرشن ہے یوگی جی ڈیموکریسی ہے یا ختم کر دیا آپ نے آپ کو جو یہ جنون ہندو مسلم کا دلایا جا رہا آپ کو یہ جنون اگرہ پچھرا کا دلایا جا رہا یہ آپ کے لئے کہیں ہتکاری نہیں ہے آج وہ کل ہم آج وہ کل ہم یہی ہوگا یہ ادیہ دیش لا رہے ہیں الہ آباد کا نام کیا کہتے ہیں پریاغ راج رکھ دو مغل سرائے کا نام دین دیال رکھ دو بلتکار کا نام تم پیار رکھ دو آپ نے بھی یو پی کی حالات تو دیکھیں ہوں گے اس وقت جو ترپردیس میں اس لڑکی کے ساتھ جس طرح سے یہ گھٹنا ہوئی ہے اس کے لئے پرشاسن کا جو روک ہے اب تو بھاجپا کے ودائق بھی سوال کھڑے کرنے لگے ہیں ادھیکاریوں پر سرکار پر آپ اس پر کیا کہنا چاہئے گے دیکھیں سب سے پہلے میں دیش واسیوں سے یہ کہوں گا کہ کسی بھی اپراد کو اپراد کی شرینیمی رکھئے چور چور ہے ڈکیٹ ڈکیٹ ہے ہتیارہ ہتیارہ ہے بلاتکاری بلاتکاری نہ وہ ہندو ہے نہ مسلم ہے نہ سیکھے نہ عیسائی ہے نہ جائن ہے نہ پارسی ہے نہ اگرہ ہے نہ پیچھڑا ہے نہ بیہاری ہے نہ مراتھی ہے نہ پنجابی ہے نہ راجستانی یدی آپ نے اپراد کو جاتی اور دھرم سے جوڑا تو گویا کہ آپ اپرادیوں کے منوبل کو بڑھا رہے ہیں یا اپرادیوں کو سنرکچن دے رہے ہیں یہ نشچت ہو جاتا ہے اب جو آپ نے پرشن کیا ابھی جتنی گھٹنائیں لگاتار گھٹ رہی ہیں اس میں صدیب آپ یہ دیکھیں گے اکثر میں بلاتکار سے پہلے کی گھٹنا پر لے جا رہا ہوں آپ کو پال گھر کی گھٹنا یاد ہے ایک گھنٹے تک ایک چینل نے اس کو ہندو مسلم بنانے کی کوشش کی اگر مسلم کے دوارہ ہی یہ گلتی ہوتی وہ بیکتی اگر مسلمان ہی ہوتا یدی تو وہ کیا ہتیارہ نہیں ہوتا اور اگر وہ ہندو تھا تو کیا وہ ہتیارہ نہیں ہوا یا ہندو تھا تو ہتیارہ نہیں ہوا اور مسلم ہوتا تو ہتیارہ ہو جاتا کیا مطلب ہتیارہ تو ہتیارہ ہے اور بھارتی سمویدان میں اس کی بیوستہ بنی ہوئی اس کی دھارائیں ہیں اسی طرح سے بلاتکار میں ہو کیا رہا ہے کہ لوگ اگر انہیں پتا چلتا کہ یہ اپرادی امکھ جاتی کا ہے تو جاتی سہانبھوتی اس کے اور یعنی اپرادی کے اور اگر جاتی سہانبھوتی اپرادی کی اور جائے گا تو صاف سمجھ لیجئے کہ اپرادی کہیں نہ کہیں ریلیکس محسوس کرنے لگے گا اس کو لگے گا کہ ہمارے ساتھ بھی ایک سمو ہے ایک بات دوسری بات جو جانت اور پرتال ہے وہ ہر حال میں پربابت ہوتا کیونکہ پھر جاتی یہ معاملہ ہوتا تو نیتہ بھی اس جاتی کے ہوتے ہیں اور مکہ منتری بھی اس جاتی کے ہوتے ہیں مان لیے بیار میں اگر گٹنا گٹے اور کوئری کرمی ہو تو مکہ منتری یہ تیش کمار اتر پردیش میں گٹنا گٹے اور تھاکر ہو تو مکہ منتری یوگی جی مد پردیش میں گٹنا گٹے تھاکر ہو تو ماما وہاں بیٹے ہوئے ہیں تو یہ پربابت ہوتا ابھی اتر پردیش میں یہی ہو رہا ہے گھٹنا ہے گھٹنے میں یہ ابھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ دلیت بیٹی کے ساتھ ہوا میری بہن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے کیونکہ جب آپ اس پرورتی کو بڑھاوا دیں گے آپ اپرادیوں کو سنرکچن دیں گے ان کے جاتی ہے سمکرن کو اس کے پیچھے لاؤبی بنا کر کھڑا کریں گے تو آپ راد میں وردی ہوگی کمی نہیں ہوگی اور یہی کارن ہے آپ دیکھ رہے ہیں سر کہ لگاتار وردی ہو رہی ایک دو گھٹنائیں نہیں گھٹی ہیں لگاتار آئے دن یہ خبریں آ رہے ہیں بہت ساری خبروں کو دبا جارہا آپ ہاتھ رس کو دیکھنا نا اتنا ہائلائٹ ہونے کے بعد بھی ابھی بھی سچائی کو چھپانے کے پریاس نرنتر ہو رہے ہیں جلا کا ڈی ایم جلا کا ایس پی جلا کا ڈی ڈی سی جلا کا جو بھی پتادکاری ہے اور نیچے آ جائی ہے ایش ڈی ایم اور پٹواری سے لے کر اور جتنے بھی پتادکاری ہیں ان کو کیبل پورا جلا چھوڑ دیا گیا آپ دیکھیں پھر اپ رات ہو جائے گا دو چار دن میں دوسری جائے گا پورا جلا کھالی ہے اور جس گاؤں میں یہ گھٹنا گھٹی ہے وہ ہی پورا جلا آ کے بیٹ گیا کھیتوں میں کٹیلے تار لگا دیئے گئے کہ میڈیا کرمی بھی وہاں نہ پہنچ سکیں میرا سیدھا سا پرشن ہے یوگی جی ڈیموکریسی ہے یا ختم کر دیا آپ نے میڈیا جا نہیں سکتی جن پردی نیدی جا نہیں سکتا سماج سیوہ کرنے والا جا نہیں سکتا تو کون سی ایسی سچائی ہے جس پر آپ پردہ ڈال رہے لگاتا اس کا مطلب ہے کہ کئی ایسے اپرادی ہیں جن کا نام اب تک نہیں آیا ہے اور یہ بھائے ہے کہ ان اپرادیوں کا بھی نام سامنے نہ آ جائے ایک سوال ہے میرا اتر پردیس سرکار جو مکہ منتر یہ ہیں یوگی آجتیناب وہ بل پہ بل پاس کر لیتے ہیں انہیں مزدور ہو کہ اگر کام زیادہ لینا ہے بل لی آئے کرونا کوئی نہ فیل آئے حالانکہ کرونا کوئی فیل آئے نہیں سکتا یہ اپنا ہے فیلتا اس پر بل لی آتے ہیں کوئی پیار محبت کرے اسے لوجہاد کا نام دیا جاتا ہے اور پھر کہتا ہے اس پر بھی ادیہ دیس لائیں گے گائے کے نام پر ادیہ دیس آپ کو پتا یہ ہے کتنے سکت قانون ہو چکے اگر گائے کے ساتھ کوئی حرکت ہو جاتے ہیں تو بوال مجھ جاتا ہے لیکن یہاں پر کسی کی بہو بیٹی کے ساتھ جو اتیچار ہو رہا اس پر نہ کوئی قانون ہے نہ کوئی ایکشن ہے دیکھیں میرے کہنے سے تو سمسیہ کا سمادھان ہوگا نہیں لیکن میں اتر پردیش کے لوگوں سے پورے دیش کے لوگوں سے بھی کہنا چاہوں گا سمیں ہے سمجھ جائیے بہت اچھا ہوگا انیتہ جس راستے پر آپ کو چلایا جا رہا اور آپ چل رہے ہیں نہ تو آپ کے ہیت میں ہے نہ سماج کے ہیت میں نہ دیش کے ہیت میں کرونا کا آپ نے ذکر کر دیا کرونا کال میں جس طرح سے پرٹیکولر ایک جماعت اور کمیونیٹی کو سرکار کے دوارہ سرکار کے دوارہ ویشیش کر اتر پردیش میں سرکاری گندوں کے دوارہ سرکاری پولیس وردی دھاری پولیس کے دوارہ ایک کمیونیٹی اور ایک جماعت کو جس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا تھا یہ اتی نندلی تھا پرنام یہ ہوا کہ ایک کروڑ سے بھی کروڑا کا آنکرہ پاغ ہو چکا ہے تب جب یہ ٹارگٹ کر رہے تھے تو پانچ سو سے پانچ ہزار کے بی سارا معاملہ چل رہا تھا آج کیا ہوا کہاں ہے مولانا سعید فانسی دے رہتے یوگی جی فانسی تو مولانا سعید کو نہیں دیے لیکن ایک ہزار مولویوں کا ہاتھ پڑ توڑ کر انہیں جندگی بھر کے لیے اپاہج کر دیا یہ بات ہم تک پہنچی ہوئی ہے اور یہ اس پشت ہے دس ہزار مسلمانوں کو جیل میں انہوں نے ڈال دیا تقریباً اس کروڑا کے نام پر دس ہزار پریوار کو انہوں نے پریشان کیا اور سی اے ان آر سی میں پریوار کے لوگوں کے دروازے کو توڑ توڑ کر مہیلاؤں کے گہنے جیور اتر پردیش کی پولیس لے رہی تھی تب ہندو بھائی دانت خیسور کر ہنس رہے تھے اب ان کے گھر میں ہوگیا میں یہی بات بار بار کر رہا ہوں آپ کو جو یہ جنون ہندو مسلم کا دلایا جا رہا آپ کو یہ جنون اگرہ پچھرا کا دلایا جا رہا یہ آپ کے لئے کہیں ہتکاری نہیں ہے آج وہ کل ہم آج وہ کل ہم یہی ہوگا اس لئے کسی کے ساتھ بھی اتیعا چار ہوتا ہے کسی کے ساتھ بھی اٹروسٹی ہوتا آپ اس کا دھرم نہیں دیکھئے وہ وکٹم ہے وہ پریت ہے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوئیے اس کے نیائے کی مان آپ راد پر انکش لگے گا پولیس کو بھی یہ میسیج چلا گیا کہ دلیت کو ماریں گے تو اپرکاشت ہمارے ساتھ آ جائے گا مسلمان کو ماریں گے تو سارا ہندو ہمارے ساتھ آ جائے گا بڑھمن کو ماریں گے تو تھاکور ہمارے ساتھ آ جائے گا اور یہی کر کر کے یہ انگریزوں سے بھی بڑے سادش کرتا ثابت ہو رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے سب پر وار کر رہے ہیں آپ نے کہا کہ بل آپ کو پتا ہے ان کے پاس ایک فوج ہے جس کو فوج کہا تو نہیں جاتا لیکن میں کہہ رہا ہوں جو جوڑی پڑیمی جوڑیوں کو پکڑتی ہے بشیش کر وہ کون سا ڈے ہوتا ہے جس میں لڑکی اور لڑکیاں ویلنٹائن ڈے میں وہ فوج ان کی سکریہ ہوتی ہے الٹ پر جیسے نہیں بھارت پاکستان میں جنگ میں ریڈ الٹ ہوتا ہے ویسے ویلنٹائن ڈے پر جو ہے یہ یوگی کی فوج جو سپیشل ٹاسک فورس کیا اس کا نام میں دوں وہ الٹ ہوتی ہے اور کوئی سگی بھائی بہن بھی اگر سرک پر دیکھ گیا تو ان کے وہ گنڈے فورس جو ہے ان کو پٹائی ان کی بیجتی ہے اور چھیڑ چھار ایک ہزار ویڈیو آیا ہے کہ ان بہنوں کو بھائی کے سامنے چھیڑا جا رہا اور یہ کہا جا رہا مطلب کہ ہم سنسکرٹی کی رکھچا کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں مودی جی آپ نے جو اس بہن کو رات میں دو بجے جلا دیا یہ ہندو سنسکرٹی کا کون سا انگیزار ہم کو سمجھا دیجئے آپ میں بھی سمجھ جاؤں کہ دس بجے رات میں نہ کوئی مخاگنی دینے والا ہو نہ کوئی کریا کرم ہو جو دھارمی کریتی رواج ہے یہی تو سنسکرٹی ہے آپ نے تو سب کو ملیہ میٹ کر دیا اور کیبل ہاتھ رس میں نہیں ہوا بلرامپور میں بھی جلا دیا گیا پتہ نہیں آپ کو رات میں ہی جلا دیا گیا گارجین سے بگر پوچھے یہ عجیب عجیب گھٹنا ہے گھٹ رہی ہیں اتر پردیش میں آپ کہا رہے ہیں ہندو دھارم کی ہم رچہ کر رہے ہیں آپ تو ہندو دھارم کا سربناش کر رہے ہیں صاحب آپ تو سنسکرٹی کو سباہ ورباد کر رہے ہیں بھارتی ہے سنسکرٹی کو تو ایک بات جو آپ نے کہا ادیادیش پر ادیادیش یہ ادیادیش لا رہے ہیں الہاباد کا نام کیا کہتے ہیں پریاغ راج رکھ دو مغل سرائے کا نام دین دیال رکھ دو بلتکار کا نام تم پیار رکھ دو تم تو کچھ بھی کر سکتے ہو یار تمہیں تو سباہ آزادی ہے نام بدل دیا کام بدل گیا سمجھے ہیں کسی دن تم مسلم محلے کا نام کچھ اور رکھ دو گے وہ رکھ رہے ہو یہ بھی مجھے پتا ہے لیکن یہ سب کچھ دیش ہٹ میں نہیں ہے دیکھیں ایک دیش ہے بھی ایک دیش ہے دنیا کے نقصے پر آزربائیجان ابھی یود میں کودہ ہوا اتیاز کاروں سے میں کہتا ہوں اپنے ہندو بھٹکے ہوئے نوجوان یوباؤں سے کہتا ہوں جو آر ایس ایس کی پستکہ پڑتے ہیں آزربائیجان کی ہسٹری پر ہے 97% مسلم آبادی ہے وہاں لیکن دنیا کا سب سے مضبوط لوک کنتر وہاں ہے جو تین پرتشت مائنوریٹی ہے وہ اتنے آزاد ہیں جتنے بھارت میں برہمن بھی آزاد نہیں ہے اب اس سے زیادہ میں کیا کہوں اتنے آزاد ہیں وہ کہ بھارت میں برہمن بھی اتنے آزادی سے سانس نہیں لے رہا صاحب آپ کچھ ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں ڈیموکریسی کا جنازہ کیوں نکال رہے ہیں آپ آپ جاتی دھرم پر ستہ پر اسطح پیت ہوں گے تو یہ ایک بہت مہتپورن وشائے ہے اور گمبیر وشائے ہے میں اپنے ہندو نوجوانوں سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں مسلم کو بھی میں کہتا ہوں ان سنکے ہوئے کو ادھر سنگی اور ادھر سنکی میں تو دونوں سے کہتا ہوں سن کو مت جذبات میں اور اتیوجیت ہو کر سمسیہ کا سمادہ نہیں ہوگا عسین سمبھاونائیں جو اس دیش میں ہیں ہمیں اس کو تلاشنا ہوگا اور سماج میں ایک سامنجس اصطح پت کر کے ایک شانتی پیار دوستہ میں وہ دن کہاں چلے گئے آج بات ہو رہے ہیں اچھے دن کے مجھے یاد ہے بچپن میں کہ ہم اپنے ہندو بھائیوں کے ہاں شادی میں بیاد میں شراد کرم میں ہم مرتیو بھوج تک میں میں شریک سوئے میں ہو چکا ہوں میرے پیتا جی تو بہت جاتے تھے میرے پیتا جی جب مکھیا کا چناؤ لڑے تھے اس زمانے میں تو ہمارے یہاں کے ہندو بھائیوں نے حلدی میں وہ رنگ کر پیلے رنگ کا جو رگا جاتا دھوتی اور بہنگی پہلے چلتا تھا وہ کاندھے پر لے کر وہ دہی اور کیا وہ سب لے کر شگون آئے تھے کیا زمانہ آج ہتھیار لے کر آپ آ رہے ہیں ہم کو مارنے ارے صاحب کہاں آپ پہنچ رہے ہیں آپ یہ کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے شادی میں آپ ہمارے مرتیو میں آپ آپ کی شادی میں ہم آپ کی مرتیو میں ہم آپ کے دکھ میں ہم ہمارے دکھ میں آپ یہ واتاورن کب بنے گا کیوں نہیں بن رہا ہے سادو سنت اور رشی اور مونی اور فقیر اور ولی کا دھرتی ہم کہہ دیتے ہیں خسرو کی دھرتی کہتے ہیں ہم بدھ کی دھرتی کہتے ہیں ہم نے کیا کہتے ہیں خاجہ کی دھرتی کہتے ہیں رام کرشنی کی دھرتی کہتے ہیں صرف کہیں گے ہی یا کر کے بھی دکھائیں گے یہ پرشنی اس دیش میں آج تک موبائے کھڑا ہے بہت بہت شکریہ حافظ صاحب آپ نے بہت ساری چیزیں میں سمجھائی